تحریک فساد، فسادی ایجنڈے سے باز رہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی وارننگ لاہور میں نیوز کانفرنس کہا پی ٹی آئی نے اپنے عرقین کو اغوا کر کے خیبر پختنخواں میں رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی عرقین کے رشتہ داروں کے بیانات بھی سنوا دیئے اس طرح سے پنپوائنٹ کر کے اپنے خود کے امنیز اور سینٹرز کو جو ہے وہ اس طرح سے اغوا کر لینا ان کی اپنی جو حالات ہیں اس کا پول کھول رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ فاشس جماعت اپنا ایجنڈا ٹو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں دھنگا فساد ہو ملک کے اندر حالات خراب ہو تو کوئی جماعت جو ہے وہ یہ حرکتیں نہیں کرتی یہ حرکتیں یہ فساد ان کے مقدر میں لکھا گیا ہے اور یہ فساد ان کو لکھا گیا ہے شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کے دن دی چوک میں احتجاج کی کال ملک دشمنی کا ثبوت ہے گاونر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتیں اسی او پر اکھٹی ہیں احتجاج پاکستان کی سلامتی کے خلاف تصور ہوگا سوال اٹھایا کیا دی چوک میں احتجاج سے بانی پی ٹی آئی آزاد ہو جائیں گے پی ٹی آئی ملک دشمنی چھوڑ دے پاکستان کافی عرصے کے بعد ایک بہت ہی اہم انٹرنیشنل کانفرنس کرانے کیلئے جا رہی ہے طبیباً نو سو کے لگ بگ لڈیٹی آ رہے ہیں دو سو کے لگ بگ جو ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں ہم پاکستان کے ایک سوفٹ ایمیج دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ترقیافتہ ملک دکھانا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے ایک بار پھر پندرہ تاریخ کو جس دن ایسیو شروع ہونے جا رہی ہے انہوں نے اتجاج کا اعلان کیا ہے ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو یہ فالو کر رہے ہیں اس وقت تمام پلٹیکل پورٹیز تمام پاکستان ایسیو پہ کٹھا ہے اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پارٹی ہے جو ہمیشہ ملک دشمنی کے مدلک ہوئی ہے اگر چائنہ کا پریزیڈنٹ آئے تو یہ اتجاج کرتے ہیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کریں تو یہ خط لکھتے ہیں کہ پاکستان سے بات نہ کریں اگر ہم ان کو بٹھاتے ہیں انہوں نے نومائی کر دیا کیا ڈی چوک کے اتجاج سے امران خان ازاد ہو جائیں گے صوبے کے امن کے لئے صوبے کی ترقی کیلئے اس میں ہر فورم پر ہر کیسی از بیٹنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ پور امید ہیں کہ مولنا صاحب کا جو بوٹ ہے وہ ہمارے حق میں ہوگا یہ والے طرف بار پر حاضر ہوتے ہیں آج ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں ان کے گوڑے بھی پکڑ رہے ہیں ان کے پاؤں بھی پکڑ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سیاستی مت کیا ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیسے آنکھیں ملاتے ہوں گے